مرکزی وزیر داخلہ امیہ شاہ نے آج کہا ہے کہ انقریب ایک انٹی ڈرونز و دیشی سسٹم کو ملک کی سرحد کے ساتھ ہی تینات کیا جائے گا انہوں نے کہا دفاعی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ تنظیم دیگر مطالقہ ایجنسیوں کے ساتھ ساتھ اس نظام پر کام کر رہی ہیں وہ نئی دہلی میں بارڈر سیکیورٹی فورسز بی اے صف کی اٹھارویں سرمایہ کاری تقریب سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ ملک کی نیم فوجی دستے سرحدوں کے تحفظ میں وقتاں فوقتاں پائے جانے والے تمام چیلنجوں کا مخابلہ کرنے میں کامیاب ہیں شاہ نے کہا نردرمودی حکومت نے ملک کی سرحدی علاقوں میں بنیادی دھانچے کو مضبوط بنا لے کے لیے آلہ ترجی دی ہے شاہ نے کہا وزیراعظم کو یقین ہے کہ اگر سرحدی علاقوں میں بنیادی دھانچے کو بہتر نہیں بنایا جائے گا تو پھر ملک کی سرحد محفوظ نہیں رہ سکے گی شاہ نے پچھلے یو پی حکومت کے دوران کیے گئے کاموں کا معاوض نہ کرتے ہوئے بتائے کہ دوہزار آٹھ سے لے کر دوہزار چودہ تک سرحد کے ساتھ صرف تین ہزار چھسو کلومیٹر سڑکیں تعمیر کی گئیں لیکن نردرمودی حکومت میں چار ہزار سانسو چونسٹ کلومیٹر سڑکوں کا کام مکمل ہوا ہے انہوں نے یہ بھی بتائے کہ نیم فوجی دستوں کی آسانی سے نقل و حرکت کے لیے جہاں گزشتہ دور حکومت میں صرف ایک سرنگ بنائی گئی تھی اب ایسی چھ سرنگیں تعمیر کی گئی ہیں اور انیس سرنگوں پر کام جاری ہے شاہ نے یہ بھی یقین دہانی کرائی کہ سرحدوں پر بار لگانے میں کسی خصم کی خالی جگہ نہیں ہوگی اور دوہزار بائی سے پہلے کام مکمل کر لیا جائے گا جب نریندر بائی دیش کے پردان منتری بنے تب انہوں نے سیما اوپر انفراشٹرکچر کے کام کو پرائیورٹی سے لیا میں آج آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ تلناتمک طریقے سے دیکھے تو سڑک نیرمان آٹھ سے چودہ کے بیچ میں لگبک چھتی سو کلومیٹر ہوا تھا اور چودہ سے بیچ کے بیچ میں لگبک وہ بڑھ کر چار ہزار سات سو چو سٹھ کلومیٹر تک ہوا ہے ساڑھے تین گناہ بڑھوٹری ہوئی ہیں سڑک نیرمان کا بجیٹ جو تیریس ہزار کروڑ تھا وہ کن لگبک چوالیس ہزار کروڑ تک بڑھانے کا کام نریندر موڈی سرکار نے کیا ہے پردان منطری کا یہ درشتی کون ہے کہ جب تک انفراشٹرکچر سیما پر کا ٹھیک نہیں کریں گے ہمارے سورکسہ بل دھنگ سے سیما کی سورکسہ بھی نہیں کریں گے جب تک انفراشٹرکچر ٹھیک نہیں کریں گے وہاں سے پلائن ہوتی رہے گی اور وہاں پر اگر آبادی نہیں ہے تو سیما کی سورکسہ کرنا بہت کٹھن ہو جا گیا جہاں تک پول نیرمان کا سوال ہے کل رات اور آج صبح موسیلہ دھار بارش کے سبب ممبئی کے مضافاتی علاقے چیمبور کے ماحول گاؤں میں چٹان کھسکنے کا ایک حادثہ رونما ہوا جس میں تیس افراد کے ہلاک ہونے اور تین افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں جبکہ راہتی کاموں کا سلسلہ جاری ہے اور مزید افراد کا ملبے میں پھسے ہونے کاندے شاہ ہے نیشنل لیزاستر ریسپونس فورس نے ایک بیان میں کہا انڈی آر ایف کے پہنچنے سے خابل مقامی افراد اور منصفل وفائل بریگیڈ اہلکاروں کی مدد سے دس ناشوں کو نکالا گیا جبکہ انڈی آر ایف ٹیم کے ذریعے ایک خاتون کی ناش کو نکالا گیا ہے انڈی آر ایف نے مزید کہا پانچ سے چھے افراد کے پھنس جانے کا خدشہ ہے کمانڈ انسپیکٹر راہل کے ماتحت انڈی آر ایف کی ٹیم مقام حادثے پر موجود ہے اور سرچ اور ریسے کی اوپریشن جاری ہے پارلمنٹ کے مونسون اجلاس کے پیش نظر حکومت نے پارلمنٹ کے دونوں ایوانوں میں خوش اسلوبی سے کام کاج کو یقینی بنانے کے لیے سیاسی پارٹیوں کی حمایت حاصل کرنے کی خاطر آج کل جماعتی میٹنگ بلائی ہے لوگ سبا سپیکر اومبرلہ نے بھی آج ایوان کے لیڈروں کی میٹنگ بلائی ہے پارلمنٹ کا مونسون اجلاس کل سے شروع ہوگا اور اگلے مہینے کی تیرہ تاریخ کو ختم ہوگا اس اجلاس میں لوگ سبا اور راجہ سبا کی انیس نشستیں ہوگی راجہ سبا کے چیرمن ایم ونکا اینایرو نے مختلف پارٹیوں کے ایوان کے لیڈروں کی میٹنگ منقض کی تھی ذراعہ نے کہا ہے کہ راجہ سبا کے چیرمن نے ارکان پارلمنٹ پر زور دیا کہ وہ کوئٹ سے پیدا شدہ صورتحال میں عوام کے ساتھ کھڑے ہوں اور اس سے متعلق تمام امور پر تبادل خیال کریں انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ پارلمنٹ کی عدم کارکردگی سے موجودہ افسردہ صورتحال میں اضافہ ہو سکتا ہے اس لیے ایوان کے تمام تبقوں کو کوئٹ سے متاثرہ عوام کے تمام مسائل کو حل کرنے کی خاطر بلا رکاوٹ اور نتیجے خیز اجلاس کو یقینی بنانا چاہیے کھیل کوٹ کے وزیر انوراک تھاکور اور کھیلوں کے وزیر مملکت نشت پرمانک نے ٹوکیو اولمپک کے لیے ہندوستانی ایتھلیٹس کے پہلے دستے کو بازابتہ طور پر روانہ کیا رخصت کرنے کی رسمی تقریب نئے دھیلی کے اندرہ گاندی بین الاخوامی ہوای ایڈے پر مناخد ہوئی 88 ارکان کا دستہ جس میں چوپن ایتھلیٹس معاون عملے کے رکن اور ہندوستانی اولمپک ایسوسییشن کے نمائند شامل ہیں کل رات روانہ ہو گیا تیر اندازی ہاکی بیڈمنٹن، ٹیبلٹننس، تیراکی، جوڈو، جیمناسٹک اور ویٹ لیفٹنگ سمیت آٹھ کھیلوں سے وابستہ کھلاری اور ان کا معاون عملہ نئے دلی سے روانہ ہوا اس میں سب سے بڑا ہاکی کا دستہ ہے اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے تھاکن نے بتایا کہ یہ کھلاری ہندوستان کی نماندگی کر رہے ہیں اور 135 کروڑ ہندوستانیوں کی نیک خواہشات ان کے ساتھ ہیں انہوں نے اعتماد کا اظہار کیا کہ یہ دستہ ملک کے لیے باعث فخر ثابت ہوگا انہوں نے کہا کہ یہ لمحہ نہ صرف کھلاریوں کے لیے ہے بلکہ ملک کے لیے بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے انہوں نے کھلاریوں سے کہا کہ وہ کسی خسم کی ذہنی دباؤں میں نہ آئیں ہمارے ایک ریپورٹ کے مطابق ہندوستانی ایتھلیٹس نے ٹوکیو اولمپک 127 کے لیے کوالیفائی کیا ہے جو کہ ایک ریکارڈ اولمپک میں 117 ہے اس سے پہلے کھلاریوں نے کوالیفائی کیا تھا بہت اہم پل نہ کبھل آپ کی زندگی کا ہے یہ پورے دیش کے لیے بہت بڑا پل نہیں یہ آپ کی انشاشن آپ کی مہنت آپ کی کارنشتہ کے کارن ہو پایا ہے یہ ہے بہت 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 بے یعنید دیشت عربي یا ٹیمی ش滿ی ofر ہے اور اس ہے کہ ہ ، آپ حلد ہوں تمہنے آپ ڈوืګر ہوں ۔ آپ کو ہموٹچوں کو حق بتنیمہ آپ اداان آپ اور اس پر مردی سے پیشتر مطبی ہے تو پیشتر مطبی پر مطبیدی that should be the spirit of indian athletes ریاستی وزیر خزانہ ہر اشراہوں نے کہا ہے کہ کوئیٹ کے پھیلاو کے تناثر میں مریضوں کے لیے آکسیجن ضروری ہے اور ایکشن ایڈ کمپنی ذاتی طور پر آکسیجن کانسنٹریٹرز کو مفت فراہم کرنا خابل ستائش ہے اتوار کے روز ایکشن ایڈ کمپنی کے جانب سے بیس لاکھ روپے مالیت کے دس لیٹر اور پانچ لیٹر کے آکسیجن کانسنٹریٹرز وزیر ہر اشراہوں کے حوالی کیے گئے اس موقع پر بات کرتے ہوئے ہر اشراہوں نے کہا کہ کرونا کے پھیلاو کے اس مشکل گھڑی میں اب تک متعدد خان کی کمپنیوں نے آکسیجن کی مفت فراہمی کو یقینی بنا کر کئی لوگوں کی جان بچائی ہے اس موقع پر کمپنی کے ریجنل مینجر انجینیولو ویجیلنس مائنورٹنگ کمپنی کے نمائندے شنکر مندری کے ساتھ ساتھ کورپوریٹ کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے دوپیر خبرنامے میں فی الحال اتنا ہی آئینن پر خبروں کا سلسلہ جاری ہے دیکھتے رہی آئینن چینل اللہ حافظ موسیقی